پاکستان پہلے مضبوط تھا اور آج ناقابل تذکیر ہے جنرل راہیل شریف کیسے تھے آرمی چیف بی آر سے شہرت پائی یا کار کردگی کام آئی پاک پہنچ زندہ بات پاکستان پائندہ بات اپنے حصے کا چڑاک جلایا کیا کیا راستہ دکھایا عوامی امنگوں پر کہاں تک رہے کامیاب تین سال بعد کا پاکستان ہوگا کتنا محفوظ اور خوشحال نئے آرمی چیف کو درپیش چیلنجز دیکھئے آج کا انکشاف جنرل راہیل شریف نے پاک فوج کی کمان بازدابطہ طور پر چیف افارمیس کا جنرل کمر جاوید پانچوا وہ آیا اور اس نے تسخیر کر لیا اس کے بوٹوں کی دھمک سے دشمن کے دل دہلتے رہے تو وطن عزیز کا برا چاہنے والے اپنے عزائم کی ناکامی پر ہاتھ ملتے رہے انہوں نے کہا میرا جینا اور مرنا ملک کے لیے ہے تو نہ صرف یہ کہا بلکہ ہر قدم پر اپنے قول کا پاس بھی رکھا شکریہ راہیل شریف وہ ان الفاظ کے ساتھ پاکستان کی تاریخ میں داخل ہوئے اور سنہری حروف میں لکھے انہی الفاظ کے ساتھ شان و شوقت لیے رخصت ہو گئے انہوں نے کہا کہ فوج شخصیات کی محتاج نہیں بلکہ ادارے کا نام ہے جو ہمیشہ ہمیشہ رہے گا انہوں نے نہ صرف یہ کہا بلکہ ثابت بھی کیا کہ بطور ادارہ فوج اتنی مضبوط ہے کہ چلتے آپریشن میں ایک سپا سلار دوسرے پر اتنا اعتبار کر سکتا ہے کہ آنے والا بھی جانے والے کی طرح مضبوط بہادر دل لیر دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر للکارنے والا اور پاکستان کا محافظ ہی ہوگا اسلام علیکم میں ہوں مکرم کلیم اور میں آپ کو انکشاف میں خوش آمدیت کہہ رہا ہوں جنرل راہیل شریف پاکستان کی تاریخ کے مضبوط کرین آرمی چیف رہے اور تین سال کے عرصے میں کسی بھی عام یا خاص آدمی کی سوچ سے زیادہ کامیابیاں سمیٹ کر رخصت ہوئے جنرل ریٹائر راہیل شریف دشمن کے لیے موت کی پکار تو شہیدوں کے خاندان پاکستان کے عام آدمی کے دل میں سب سے زیادہ بسنے والے فوجی جوان کا عزاز تاریخ انہیں سانپ چکی ہے ہم آج کے پروگرام میں دیکھیں گے کہ تین برسوں میں راہیل شریف کی بطور آرمی چیف کارکردگی کیسی رہی عوام کی امیدیں پوری ہوئی یا ادھوری رہ گئی اور نئے آرمی چیف کی ترجیحات کیا ہوں گی بات ضرب عزب کی ہو یا کراچی آپریشن کی نیشنل ایکشن پلان کی ہو یا ملک دشمنوں کو صفائے ہستی سے مٹانے کی دہشت کو کچلنے کی ہو یا کرپشن کے خاتمے کی سی پیک منصوبے کے تحفظ سے لے کر جمہوریت کے بچاؤ تک کیسے راہیل شریف نے ہر میدان میں کامیابی کے جھنڈے گاڑے کس نے دیا ساتھ کون کرتا رہا تنقید یہی ہے ہمارا آج کا انکشاف لیکن پہلے ایک نظر جنرل راہیل شریف کے سفر پر راہیل شریف سولہ جون انیس سو چھپن کو محمد شریف کے گھر پیدا ہوئے جنرل راہیل شریف میجر شبیر بھٹی شریف کے چھوٹے بھائی ہیں جو انیس سو اکتر کی پاک بھارت جنگ میں شہید ہوئے اور انہیں نشانے حیدر ملا راہیل شریف کو قریبی دوست اور گھر والے پیار سے بابی کہتے ہیں انیس سو چھپن میں گریجویشن کے بعد جنرل راہیل شریف نے فرنٹیر فورس ریجمنٹ کی سکس بٹیالین میں کمیشن حاصل کیا راہیل شریف ملٹری اکیڈمی کے چوونویں لانگ کورس کے فارغ تحصیل ہیں راہیل شریف نے دو انفنٹری برگیٹس کی کمانڈ کی جن میں کشمیر میں سکس فرنٹیر فورس ریجمنٹ اور سیال کورٹ بارڈر پر ٹوانٹی سکس فرنٹیر فورس ریجمنٹ شامل ہیں راہیل شریف نے اٹھائیس نومبر دو ہزار تیرہ کو پاکستان کے پندروے سپا سلار کا منصب سمالا دو ہزار پندرہ میں جنرل راہیل شریف کی مقبولیت میں اضافہ ہوا اور انہیں ملک بھر میں پہچانا گیا انتیس نومبر دو ہزار سولہ کو اپنے اہدے سے دس بردار ہوئے اور کمانڈ سولوے کمانڈر جنرل کے سپورٹ کی جب دو ہزار تیرہ میں جنرل اشفاق پرویس کیانی نے آرمی چیف کا منصب راہیل شریف کے سپورٹ کیا تو وہ اس اہدے کے لیے عوامی یا سرکاری سطح پر پسندیدہ ترین امیدوار نہیں تھے ان کے ناقدین کے مطابق انہیں انٹیلیجنس کاروائیوں کے پسمنظر کا کچھ خاص علم نہیں تھا لیکن اپنے تین سالہ دور میں راہیل شریف نے اپنے ناقدین کے مو بند کر دیئے اور ایک کے بعد ایک کامیابی کا ستارہ اپنے سر پر سجاتے گئے انہیں دل جیتنے کا ہنر آتا تھا تب ہی تو تین سال وطن عزیز کے در و دیوار ہر مشکل میں ان کو پکارتے رہے اور وہ بھی بے خوف و خطر لبیک کہتے رہے کہیں بھی کوئی مسئلہ ہو دھماکہ یا حادثہ وہ سب سے پہلے پہنچے اور عوام کو یقین دلایا کہ فوج اور فوج کا ہر جوان ہر لمحے اپنے وطن اور عوام کے لیے جان ہتیلی پر رکھے کھڑا ہے تین برسوں کا یہ سفر کیسا رہا آئیے دیکھتے ہیں جنرل راہیل شریف نے ٹائیس اممبر دو ہزار تیرہ کو پاکستان کے پندرمے سپا سالار کے طور پر اپنا منصب سمحالا تو ملک بہرانوں کا شکار تھا نواز حکومت اپنے الیکشن نتائج پر کئی سوال لیے ہوئے تھی اس کے ساتھ ہی خود نون لی کی حکومت اپنے تائنات کیے جنرل پرویز مشرف کے بعد ڈول رہی تھی کہ آنے والا جنرل ان کے لیے کیا قبر لائے گا مگر جنرل راہیل شریف کی صرف تین سالہ کارکردگی کا جائزہ لیا جائے تو جو کارنامیں ان کی جانب سے سننجام دیے گئے تو وہ جلد ہی پورے پاکستانیوں کی ہر دل عزیز شخصیت بن گئے ان کی کارکردگی بلا شبا قابل رشک رہی مجھے ربتا ہے انڈاؤٹلی جنرل راہیل شریف کا ٹینیور اور بہترین تھا سنیرے حروف میں لکھا جائے گا تاریخ میں کیونکہ سیمولٹینیوسلی انہوں نے اپنی رانکن فائل اپنے سولجرز کا اپنے سپائیوں کا اور فرنٹ لائنز موریل بھی ہائے رکھا اور فوج کا بحیثیت ایک انسٹیوشن جو ہے اس کے قدس کو بھی پامال نہیں ہونے دیا اس کی رپیوٹ کو رسپیک کو بھی صحیح رکھا اور ایک سیم ٹائم ایک سیویلین گورنمنٹ کو بھی وہ سپیس فراہم کی جدر وہ اپنا کام کر سکے ایک بہت زبردست ٹینیور تھا جنرل صاحب نے بطول سپہ سلال جنرل راہیل شریف کو سب سے اہم چیلنج ملک کی جڑوں کو کھوکلا کرتی اور نوجوانوں کو خودکش بمباروں میں بدلتی دہشت گردی تھی مشرقی سردوں کے ساتھ ساتھ مغربی سرد پر بھی حالات زیادہ سازگار نہ تھے ملک کے اندر بعض علاقوں بالخصوص کراچی اور بلوچستان میں حکومتی عملداری نہ ہونے کے برابر رہ گئی تھی بلوچستان کے مجموعی صورتحال میں نمائع بہتری بھی ایک ایسی کامیابی ہے جس کا سہرہ پاک فوج کو جاتا ہے جن حالات میں جنرل راہیل شریف نے فوج کی کمان سمالی اور تین سالوں کے دوران ان کی سوچ اور پالیسیز کی بدولت پاک فوج نے تمام محاضوں پر وہ کامیابیاں حاصل کی جن کی تاریخ میں بھی کم ہی مثالیں ملتی ہیں جنرل راہیل شریف کا جو دور تھا وہ واقعی سنیری حروف سے لکھا جائے گا کیونکہ ملک میں جب جنرل راہیل شریف نے ٹیک اوور کیا تو اس وقت ملک بہت ساری مشکلات کا سامنا کر رہا تھا اور اول نمبر پر دہشت کر دی تھی جس سے ہم نے دیکھا کہ پورے ملک کا نظام درہم برہم ہو چکا تھا اور پوری دنیا میں پاکستان بہت حد تک بدنام کیا گیا تھا جنرل راہیل شریف کی جو سب سے بڑی اچیومنٹ میں سمجھتا ہوں جب انہیں ٹیک اوور کیا ہے زارمی چیف تو قوم ایک مایوسی کے اندھیروں میں ڈگوی ہوئی تھی یہ خوف کی فضاء تھی دہشت گردی چاروں طرف چھائی ہوئی تھی حالانکہ بہت سارا کام اس سے پہلے فوج نے کر دیا تھا لیکن یہ حالات تھے عام طور پر جو دیکھے جا رہے تھے جنرل راہیل شریف نے جیسے ہی کمانڈ سنبھالی تو ان چیلنج کو انہوں نے بڑے صحیح طریقے سے محسوس کیا اور انہوں نے وہ تمام اقدامات کیے جس سے قوم کی امیدوں کا محور بن گئے ہیں ان کامیابیوں کی بدولت آج ناصر پاکستان کافی حد تک ایک محفوظ اور ترقی کرتا ہوا ملک بن چکا ہے بلکہ جنرل راہیل شریف پاکستانی عوام کے دلوں کی دھڑکن بن چکے ہیں تین سال کا سفر یقیناً بہت کٹھن تھا مگر جنرل راہیل کی مستقل مزاجی نیک نیتی اور پیشے سے لگن نے وہ کام کر دکھایا کہ جس کی مثال نہیں ملتی جنرل راہیل شریف وہ یقین ایک تاریخ ساز جنرل ہے اور امر اپنے تین سال میں بطار سے ویسا الار پاکستان کی جو جہد تھی دہشت گردی کے بارے میں اور ایک جہادیس اورگنیزیشن کے بارے میں جو جنرل راہیل حق کے دور سے چلی آ رہی تھی اس کو بلکل بدل کے رکھ کیا اس سے پہلے کوئی آرمی جیف جو ہے وہ جورت نہیں کرتا تھا کہ وہ نوت زرستان میں کاربائی کرے اور جنرل راہیل جیف نے واقعی ایک گولڈن جیرا تو کہنا شاید مشکل ہے لیکن بہرحال اب ہی جیسے کہ ان کی فیر ویل میں پرائی منسٹر نے بھی کہا کہ انہوں نے ہی لیڈ بائے اگزامپل یہ نہیں ہے کہ وہ ایک جنرل کے طور پر پیچھے بیٹھ رہے اور یہی انہوں نے انڈیا کے ساتھ بھی آنکھوں میں آنکھیں بھی ڈال کے بات کی جنرل راہیل شریف کی کامیابیوں کی فیرس یقیناً بہت طویل ہے مگر ان میں سب سے نمائی دہشتگردوں کے خلاف شروع کیا گیا آپریشن ضرب عزب ہے جو اب تقریباً اپنے مقاصد حاصل کرنے کے بعد اختتام کے قریب ہے ضرب عزب اگین یہ جنرل کیانی کے ٹائم پہ جنوبی وزیرستان کلیر کرا لیا گیا تھا شمالی وزیرستان ایک وہ ایشو تھا جو بہت دیر سے آؤٹسٹائنڈنگ تھا دیکھیں کہ ایک انٹرناشنل پریشر بہت دیر سے آ رہا تھا شمالی وزیرستان کے اندر آپریشن کیا جائے حکانی نیٹورک کو ٹھکانے لگایا جائے یہ وہ مرحلہ تھا کہ جو اب کرنا تھا اور ہم نے دیکھا جنرل راہیل شریف وز مور افر ڈوہ انہوں نے وہ آئے اور اہم فیصلہ کیا اس آپریشن کا آغاز کیا پاکستان پہلے مضبوط تھا اور آج ناقابل تذکیر ہے پاکستان پہلے مضبوط تھا اور آج ناقابل تذکیر ہے جنرل راہیل شریف کیسے تھے آرمی چیز بی آر سے شہرت پائی یا کار کردگی کام آئی پاک فوج زندہ بار پاکستان پائندہ بار اپنے حصے کا چراغ جلایا کیا کیا راستہ دکھایا عوامی امنگوں پر کہاں تک رہے کامیاب پندرہ جون دو ہزار چودہ کو پاک فوج نے جنرل راہیل شریف کی زیر قیادت دہشتگردی کے خاتمے کے لیے آپریشن ضرب عزب کا آغاز کیا تو دشمن کے پاس چھپنے کے لیے کوئی ٹھکانہ نہ رہا کوئی ایسا کونہ نہ تھا جہاں فوجی جوانوں کے قدموں کی چاب دشمن کا قلعہ کما کرنے کو نہ پہنچی دشمن پنجرے میں قید پرندے کی طرح پھڑ پھڑانے لگا تو غلطیوں پر غلطیاں کرتا گیا جنرل راہیل شریف نے انہی غلطیوں کا فائدہ اٹھایا اور ملکی سردوں کو ملک دشمنوں سے پاک کرنا شروع کر دیا خیبر ایجنسی میں دہشتگردوں کے خلاف خیبر ون خیبر ٹو کے نام سے فوجی آپریشن کیے گئے سب سے بڑا کام جو تھا وہ دہشتگردی کا تھا لوگوں کے جان و مال جو تھے وہ خطرات ان پر اس کی نظر تھے ہو رہے تھے اس کو اس حد تک کم کرنا یہ بہت بڑی اچیومنٹ تھی آپ سے دیکھو کہ دنیا بھر میں دہشتگردی اب اس ناسور ہے لیکن جس طرح جیسے وہ کہتے ہیں پاکستان کی خواج بہترین خواج ہے جنرل راہیل شریف نے کہا ہے یقین ہم اس معاملے میں جو کامیابی حاصل ہوئی ہیں یہ ان پرزیڈنٹل ہے آپ دیکھیں نا اب شریعہ عراق وغیرہ ملکوں کیا حال ہے لیکن اللہ کے فضل سے دہشتگردی یہ مہنک ہوگا کہ اگر جنرل راہیل شریف کہتے تھے کہ دیار اندران اور ہم نے دہشتگردی مقمل ساتھ ختم کر دی ایسا نہیں ہے جو بلوکستان کے حالیہ تین ماہ میں تین واقعات ہوئے ہیں بڑے سنگین قسم کے دہشتگردی کہ ابھی بہت کچھ کرنا باقی ہے اس محاظ پر لیکن جس طرح نورت رزیستان کو صاف کیا سارا کچھ کیا میرا خوال ہے کہ یہ پہلے پاکستان میں نہیں ہوا اور اس میں اگر کچھ کتائیاں ہیں تو نیشنل ایکشن پلان کی ایمپریمیڈیشن میں وہ سحصے دانوں کی زیادہ ہیں اور فوج کی کام ہیں رینجرز نے کراچی آپریشن کیا تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس آپریشن سے روشنیوں کے شہر کو زندگی ملے گی بچوں کے چہرے خوشی اور مسکراہت سے چمکیں گے جوانوں کی ماں سکون سے سو سکیں گی کہ اب ان کے جوانوں کی لاشیں گھر نہیں آئیں گی بلکہ ماں باپ سکھ کا سانس لے سکتے ہیں بھتہ خوری ٹارگٹ کلنگ اور قبضہ مافیا کو جڑ سے مٹانے کا ٹارگٹ لیے شہر میں داخل ہونے والی رینجرز نے دشمن کو بھاگنے کا بھی موقع نہ دیا دہشت گرد اور ان کے سہولتکار کانپنے ہاپنے لگے آج ایک بار پھر شہر قائد کو روشنی نصیب ہونے پر در و دیوار بھی جنرل راہیل شریف کو دعائیں دیتے نہیں تھکتے عوام و خاص اپنے شہر میں سکھ کا سانس لیتے ہیں تو ہر سانس کے ساتھ اس کا کریڈٹ جنرل راہیل شریف کو ہی دیتے ہیں جن کی وجہ سے یہ ممکن ہوا کہ دشمن کا ہر ٹھکانہ مٹایا جا رہا ہے راہیل شریف نے جو تین سال سرب کیا ہے پاکستان میں وہ اس لیے لوگوں کو پسند آیا کہ بہت بنیادی مسائل تھے جن کو انہیں حل کرنے کی پوچھتے ہیں ایک تو مصدر فدیشت کردی گا دوسرہ کراکشی کے مسائل تھے پھر وزیورستان کے اندر لوگ پاکستان کی ریٹ کو چیلنگ کر رہے تھے انہوں نے انہوں سے بھی مقابلہ کیا انہوں کا صفحہ کیا اور پھر اپنے جوانوں کے ساتھ ہر جگہ پر موجود رہے اور انہوں نے اپنے جوانوں کا حوصلہ بڑھایا اگلے موشن میں جاتے ہیں ایک اور بڑی اچھی بات ہوئی وہ یہ ہوئی راہی شریف کے دور میں کہ سیویلین اور آرمی کے درمیان ایک مہدہ تیپ آ گیا کہ پاکستان میں جو مسائل ہیں جو دیشنل گردی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے اور دشمن کو نقام بنانے کے لیے ایک کیا کیا جائے بیس نقات پر انہوں کا فیصلہ ہو گیا جس کو ہم نیشنل ایکشنل پلان کہتے ہیں نیشنل ایکشنل پلان پر عمل درامت کا کریڈٹ جنرل راہی شریف کا ہے کیونکہ ان سے پہلے کوئی اس بارے میں عملی طور پر ٹھوس بنیادوں پر کام کرنے کو تیار نہیں تھا فوجی عدالتوں میں ہنگامی بنیادوں پر دیشت گردوں کی سزائے موت پر عمل درامت ہوا تو وطن دشمنوں کو یہ پیغام مل گیا کہ اب پاکستان اس کی سردیں اور عوام ترنی والا ثابت نہیں ہوں گے جنرل راہی شریف نے کرپشن کے خاتمے کو نیشنل ایکشن پروگرام میں شامل کیا تو سیاسی قوتیں بھی ان کے خلاف پھڑ پھڑانے لگیں کہ سیاست دانوں کو ان بکھیڑوں سے دور رکھا جائے لیکن جنرل راہی شریف ٹھان چکے تھے کہ دیشت گردوں یا ان کے سہولتکار وہ قانون سے بچ نہیں پائیں گے اس بارے میں ان پر تنقید بھی کی گئی جس کا جواب انہوں نے اپنے ہی ادارے کہ آلہ ترین افسران پر کرپشن ثابت ہونے پر کاروائی کر کے دیا کہ قانون سب کے لیے برابر ہے اور اب کوئی بچ نہیں پائے گا جنرل راہی شریف نے فاتح اور بلوچستان میں امن و امان کو بہتر کرنے میں عملی طور پر کردار ادا کیا خود آگے بڑھ کر بلوچستان اور فاتح کی عوام کو احساس دلایا کہ امن ان کا خواب نہیں بلکہ حقیقت بنے گا گربیعظب کے نام سے دیشت گردوں کے خلاف مہم چلائی گئی ہم نے دیکھا کہ تین سال میں ان کا ہم نے نورف وزیرستان سے صفائیہ کیا اور یوں دیشت گردی کی شرع میں بہت حد تک کمی ہوئی اور آج دیشت گرد جو ہیں وہ اگر کہیں کہیں ملک میں چھپ کے بیٹھے ہوئے ہیں تو اب ان کو اتنی جورت نہیں ہے جیسے پہلے دیشت گردی کے واقعات وہ کیا کرتے تھے دیشت گردی میں اگر کمی کی بات کی جائے تو انسٹیٹیوٹ فور اکنومکس اینڈ پیس کی جو حالی ریپورٹ سامنے آئی ہے گلوبل ٹائزم انڈیکس کے نام سے اس کے مطابق دو ہزار پندرہ میں پاکستان میں دیشت گردی کے واقعات میں انتالیس فیصد کمی ہوئی جو دو ہزار چھے کے بعد سے کم ترین سطح ہے دو ہزار چودہ کا جھگڑا کہیں یا دھرنا کسے یاد نہ ہوگا کہ اس دھرنے کے دوران جو سیاسی گرمہ گرمی تھی عسکری قیادت نے اپنے آپ کو اس سے کسی حد تک دور رکھا اور جو تاثر دیا جا رہا تھا کہ اس دھرنے کے پیچھے کوئی تیسری قوت ہے وہ غلط ثابت ہوا جنرل راہیل شریف اپنے قول و فیل پر قائم رہے کہ وہ جمہوریت کے راستے میں نہیں آئیں گے اور ان کا دھیان اپنے کام پر رہا سرد مضبوط اور دشمن کمزور سے کمزور ہوتا گیا اگر جنرل راہیل شریف بیچ میں نہ آتے تو شاید ہمارے جو سیاسی اکابرین تھے معاملیات ان کے ہنس سے باہر نکل گئے ہوئے تھے یہ انہی کی قیادت تھی دانشمندی تھی کہ جس نے سیاسی معاملات کو سیاسی لیڈرشپ کی طرف دھکیلا اور بلاخر دھرنے والے عمران خان صاحب اور تیل قادش صاحب حکومت کے ساتھ مذاکرات کرنے پر تیار ہو گئے اگر جنرل راہیل بیچ میں نہ آتے تو یہ میں جدی طرح پہ جانتا ہوں یہ بات ہیں موریت کا سلسل اس کے اندر تو وزیر دفاع خود آن ریکٹ آگئے ہیں کہنے کے لیے کہ بہت بڑا کریڈٹ بہت بڑا کریڈٹ جو ہے وہ پہنچ ہو جاتا ہے اور انڈاؤٹڈلی جاتا بھی ہے کیونکہ بہت سے بیشتر ایسے معاقع فرام کیے گئے اسٹیبلشمنٹ کو کہ جو ماضی میں اس سے بہت کام اگر اپرچنیٹیز ہوتی تھیں تو جو ہے وہ شب خون مار دیا جاتا تھا رات گئے جو ہے وہ آپ دیکھتے تھے کہ سبورٹ کے شہ سرخی کچھ اور لگی ہوتی تھی اسلام علیکم میرے عزیز ہم بطنوں تو انہوں نے گریز کیا ایڈوینچرزم سے انہوں نے گریز کیا کہ جمہوریت کو نقصان پہنچایا جائے پاکستان پہلے مضبوط تھا اور آج لابطابلے تذکیر ہیں موسیقی جنرل راہیل شریف اس وقت عوام کے لیے امید بن کر سامنے آئے جب سولہ دسمبر دو ہزار چودہ کو دہشت گردوں نے پشاور کے آرمی پبلک سکول پر ہمراہ کر کے معصوم بچوں کا خون بہایا اور صفاقیت کی انتہا کر دی بچوں کے گلے کاٹے ان پر گولیاں برسائیں اسادزہ کو زندہ جلا دیا دہشت گردوں کے اس حملے میں اسادزہ اور بچوں سمیت ایک سو پچاس افراد شہید ہوئے تھے گو پاک فوج کے جوانوں نے تمام دہشت گردوں کو مار دیا تھا لیکن پاکستان کی تاریخ میں یہ حملہ دہشت گردوں کے لیے وہ للکار ثابت ہوا جس نے دہشت گردوں کو ملیہ میٹ کر کے رکھ دیا ہم اپنے سپس الار کی آنکھوں میں چھپے دکھ کے ساتھ ساتھ دشمن کی موت دیکھ کر جان گئی کہ بس اب اور نہیں اب ہمارے بچے اپنے سر نہیں دیں گے بلکہ دشمن کا نام و نشان مٹنے کو ہے عالمی قوتوں نے پاکستانی حکومت اور سیاسی طاقتوں کو سی پیک منصوبے سے دور رکھنے کی کوشش کی تو خود جنرل راہیل شریف سامنے آئے اور حکومت کو یقین دلایا کہ سی پیک کو آگے بڑھایا جائے گا فوج تحفظ دے گی اب اس منصوبے کو روا دما دیکھتے ہوئے جہاں عوام جنرل راہیل شریف کو کبھی فراموش نہیں کر سکے گی وہیں مخالف قوتیں بھی سوائے ہاتھ ملنے کے کچھ نہیں کر سکیں گی سی پیک کا جو معاملہ تھا اس میں ایک ڈیویین فورس بقاعدہ جو چین کے انجینئرز کام کر رہے ہیں ان کے لیے ریز کی گئی اور یوں اس علاقے میں بھی ہمیں بہت کامیابی حاصل ہی پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج تھا جو سی پیک کے طور پر سامنے آ رہا تھا اور لگیوں رہا تھا کہ شاید پاکستان پھر یہ موقع کھو دے گا لیکن جنرل راہیل شریف نے وہ چیلنج بھی قبول کیا اور مارے دوست میں جانے کے قرآن دلایا کہ پاکستان غمدرلہ اس قابل ہے کہ وہ ان معاملات کو سنبھاد سکتے ہیں سی پیک جو ہے یہ اس طرح ہیڈرٹ جو ہے وہ سیسدانوں کو جاتا ہے یہ زرداری صاحب کے ہوتے ہوئے اس کی شروعات ہوئی تھی اور نواز شریف نے اس کو گلنچ کیا لیکن سی پیک کو جس کو کہتے ہیں نا اس میں رنگ بھرنا اور جو سی پیک کے حوالے سے اس کو پورٹیکل سپورٹ دیں یہ ایک ایسا حیث ہوتا جس پر فوج کی ہنڈرٹین ٹین پرسنٹ سپورٹ حاصل کی یہ وہ تمام کارنامے اور خدمات ہیں جو جنرل راہیل شریف کے تین سالہ دور میں دیکھنے کو ملے ناقیدین بھی حملے کرتے رہے روز میڈیا پر برا جمعان تزدیہ کار ڈیڈ لائن دیتے رہے کہ راہیل شریف اب آئے کہ تب آئے ملک کو دہشتگردی کے جھٹکے لگتے رہے تو ماشاء اللہ کے خطرات بھی سر اٹھاتے رہے جمعوریت کو بچانے کے لیے جو آپ نے کہا یقیناً دوہزار چودہ کے درہے میں آپ نے کہا لیکن وہ جمعوریت کو کوئی کچھ کر کے نہیں بچایا بلکہ نہ کر کے بچایا کہ اگر ان کو کوئی مواقع تھے ایسے کہ فوج جو ہے اس میں انٹرفیر کرے پالٹیکس کے اندر یا چور دروازز جیسے ماضی میں ہوتا رہا ہے اقتدار پر قبضہ کر لے اور سب سے پڑھ کے یہ کہ ایکسٹینشن نہ لے نہ یہ بھی اس چیز کی غمازی کرتا ہے کہ جبکہ ان کی اپروول ریٹنگ سہ سے زیادہ زیادہ ہو وہ وقت پہ گھر چلے گئے اور اپنے اروج کے پیور اٹھائے ہو جنرل آہیل شریف ہر جگہ موجود تھے عوام کے دل ان کے نام پر دھڑکنے لگے تو ہر طرف سے ان کو موجود رہنے کی صدائیں سر اٹھانے لگیں قوم چاہنے لگی کہ وہ کہیں نہ جائیں اور وہی ہیں جو عوام کی امنگوں پر پورا اتر سکتے ہیں بیشتر پاکستانی شہری انہیں ملک چلانے کے لیے سیاستدانوں کے مقابلے میں بہتر آپشن قرار دینے لگے اور پھر ایک اور جو بڑی بات جنرل راہیل شریف کے زمانے میں تھی وہ یہ تھی کہ جمہوریت کو پوری طرح انہوں نے سپورٹ کیا اور آرمی جنرل کیانی کے زمانے سے اس کو ڈیپ لوٹی سائز کیا گیا تھا انہوں نے وہ سفر جاری رکھا اور سیاست میں کوئی بھی فوج کا کردار ان کے زمانے میں ہمیں نظر نہیں آیا بلکہ کئی واقعات ایسے تھے جس میں سیول ملٹری ریلیشنز میں اتار چڑھاؤ میں نظر آیا مگر اس کے باوجود کوئی دخل اندازی نہیں کی گئی اور یوں جمہوریت کا بھرپور ساتھ دیا گیا راہیل شریف کو ضرورت سے زیادہ متحرک دیکھ کر ان کے اقدامات کو سیاسی معاملات میں مداخلت قرار دیا جاتا رہا تو یہ تنقید بھی کی گئی کہ آئی ایس پی آر جنرل راہیل شریف کی ایمیج بلڈنگ میں کئی بار حصے تجاوز کر جاتی ہے اور فوج امنی طور پر اتنی بہتر کارکردگی نہیں دکھا رہی جتنی آئی ایس پی آر کی پریس ریلیزز میں دکھایا جا رہا ہے مجھے نہیں سمجھا دی یہ سوال کرنے والے کون ہیں کیا ان کو نظر نہیں آتا کہ مدرستان میں کیا ہوا ہے کیا ان کو کراچی کے اندر امن نظر نہیں آتا کیا ان کو یہ نظر نہیں آتا کہ لوگوں کو سزا موت میں لی کیا ان کو یہ نظر نہیں آتا کہ آج کراچی شہر کی روشنیاں بہال ہو رہی ہیں کیا ان کو یہ سمجھ میں نہیں آرہا کہ وزیرستان کے اندر جو تبدیلی آئی ہے وہاں پہ اب آئی ڈی پی واپس جا رہے ہیں وہاں پہ لوگوں نے ان لوگوں کا مقابلہ کیا ہے جو دیشتگرد تھے اور وہ لوگ بھی ایسے تھے جو مذہبی دیشتگردی کر رہے تھے ان کے ساتھ بھی انہوں نے مقابلہ کیا تو یہ کوئی صرف آئی ایس پی آر کا کردار نہیں ہے ایک چیز امنی طور پر ہوئی ہے لوگ شہید ہوئے ہیں نوجوان شہید ہوئے ہیں میجر شہید ہوئے ہیں کرنر شہید ہوئے ہیں I think it's a very wrong assessment it's an unfair question یہ کہنا کہ جنرل راہیل چریف نے اپنی پی آر کے اوپر زیادہ فوکس کیا نہ کہ اپنی ایکچل زمداریاں نبھانے میں غلط بات ہے کیونکہ کسی بھی پچھلے تین سالوں میں کسی پوائنٹ کے اوپر بھی ہم نے یہ تبزیہ نہیں سنا نہ ایسی observations کوئی میک کی کہ وہ اپنی ذمہ داریاں سر انجان نہیں دے رہے جب کوئی سانے ہاں بڑا رونما ہوتا ای پی ایس ایک بہترین مثال ہے اس حوالے سے کہ جب اتنا بڑا مسکر ہوا جنرل راہیل چریف was on the go آفغانستان گئے within a matter of hours واپس آئے بہت بڑے بڑے فیصلے کیے گئے شودہ ہوں فوج کے اندر شہادتیں ہوں ہمیشہ فرنٹ لائن نے دکھائی دیئے جنرل راہیل چریف کسی بھی پوائنٹ کے اوپر جنرل راہیل چریف نے slack کیا یا کسی کو یہ محسوس ہوا کہ وہ اپنا کام نہیں کر رہے پی آر پہ زیادہ فوکس ہے بھارہل یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ آئی ایس پی آر بہت متحرک رہا ان تین سالوں کے اندر اور ایک بہترین قسم کی کارکردگی آئی ایس پی آر نے دکھائی ریچ آؤٹ کیا تمام تر سیول سوسائیٹی کو آپ کے صحافیوں کو اور بڑی تنکیت شروع میں بھی ہوئی کیونکہ ٹویٹس which is the norm of the day سوشل میڈیا کے اوپر بہت ایکٹیف تھے یہ تنکیت ضرور تھی کہ policy matters کو ٹویٹ نہیں کرنا چاہیے مگر آئی ایس پی آر متحرک رہا کام بہترین تھا سو آٹوماتیکلی جو ہے وہ ایک گوڈ ویل جو ہے یا پی آر جیسے آپ کہہ رہے ہیں وہ ریز رہی تین سالوں کے اندر راہیل شریف صاحب کی پاکستان پہلے مضبوط تھا اور آج ناقابل تصفیر ہے جنرل راہیل شریف کیسے تھے آرمی چیز بی آر سے شہرت پائے یا کار کردگی کام آئی پاک پہنچ زندہ بات پاکستان پائندہ بات اپنے حصے کا چراغ جلایا کیا کیا راستہ دکھایا عوامی امنگوں پر کہاں تک رہے کامیاب تین سال بعد کا پاکستان ہوگا کتنا محفوظ اور خوشحال نئے آرمی چیف کو درپیش چیلنجز دیکھئے آج کا انکشاف جو بھی کہا جائے یہ ایک حقیقت ہے کہ تین سال کے عرصے میں جنرل راہیل شریف کو جو مقام اور عزت ملی ہے اس کی سب سے بڑی وجہ ان کا غیر جانب دارانہ کردار اور سیاسی معاملات سے دوری ہے انہوں نے اپنے حلف کی این پاسداری کرتے ہوئے آئین کے مطابق اپنے فرائض سر انجام دیے اور ہر قسم کی اشتعال انگیزیوں کے باوجود سیاسی معاملات میں براہ راست مداخلت نہیں کی جمہوریت کو بچانے کے لیے جو بات آپ کرتے ہیں اس میں اس حد تک تو ان کا کردار ہے کہ انہوں نے کوئی غیر جمہوری عمل نہیں کیا لیکن جو کچھ بھی انہوں نے کیا یہی ایک فوجی سربراہ کو کرنا چاہیے آئینی طور پر آئین میں یہی لکھا ہے کہ فوج سیویلین کے تابع رہے گی اور وہ آئین پاکستان کو تسلیم کرے گی اور وہ سیاست میں حصہ نہیں لے گی یہ ان کی حلف کا حصہ ہے بہت اچھا کام کیا جنرل آہیل نے کہ اس حلف کو نبھایا عملی طور پر بھی حالانکہ اس میں دو تین دفعہ ایسے مواقع آئے کہ وہ چاہتے تو کچھ ایسی حرکت کر سکتے تھے جسے آئین پاکستان کو نقصان پہنچا انہوں نے قومی اہمیت کے تمام منصوبوں اور اقدامات میں حکومت وقت کا بھرپور ساتھ دیا اور ایک روایتی محاضرائی یا کشمکش کی بجائے آپس میں باہمی رب اور تعاون سے کام کو آگے بڑھایا جس کا فائدہ سب کو ہوا ملک کے اندرونی سیاست میں براہ راست مداخلت کیے بغیر اتنا متحرک آرمی چیف شاید ہی ہم نے پہلے کبھی دیکھا ہو پسے پردہ رہ کر معاملات کو صحیح سمت میں چلانے کے لیے حکومت پر دباؤ برقرار رکھنے کی ان کی حکمت عملی بہت کامیاب رہی اپنی مدت ملازمت میں توسیح نہ لینے کے فیصلے نے بھی جنرل راہیل شریف کے قد کاٹ میں بہت اضافہ کیا انہیں اپنی حدود کا بھی علم تھا اور اختیارات کا بھی اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے کبھی ان سے تجاوز نہیں کیا ریٹائرمنٹ کے موقع پر جب پوری قوم کی جانب سے انہیں خراج تحسین پیش کیا جا رہا تھا تو وہیں وہ خود بھی الودائی دورے کرتے ہوئے اپنی فوت کا شکریہ ادا کرتے رہے جوانوں کا شکریہ ادا کرتے رہے جن کے ساتھ مل کر انہوں نے کامیابیاں سمیٹھی مجھے فقر ہے کہ میری زندگی اور خدمات ہمیشہ عظیم ترین قوم اور سب سے تابناک پروفیشن کے لیے وقف رہی وزیراعظم نواز شریف نے ان کے الودائی اشائیے میں اپنے خطاب کے دوران کہا کہ جنرل راہیل شریف جیسے سپسالار بہت کم پیدا ہوتے ہیں جنرل راہیل شریف نے اپنے کردار اور عمل سے ایسی اعلی روایات کو جنم دیا جس سے نہ صرف ان کا بلکہ پاک فوج کا مقام اور مرتبہ اور بھی بلند ہوا ماضی کے تجربات کے برعکس انہوں نے بحیثیت آرمی چیف ایسی پرفارمنس دی کہ مقبولیت کی بلندیوں کو چھونے لگے جو کہ نہ صرف ان کے لیے بلکہ بحیثیت ایک ادارے پوری فوج کے لیے باعث فقر ہے اور پھر وقت آ گیا کمان اگلے سپا سالار کو سونپنے کا یہ ہیں وہ مناظر جب پاکستانی عوام نے یہ تاریخی لمحہ دیکھا کہ ایک جانے والے سپا سالار نے ایک آنے والے سپا سالار کو اپنے چیلنجز اور کامیابیاں سونپ دیں جاتے جاتے بھی جنرل راہیل شریف پاکستان کے عزلی دشمن بھارت کو واضح پیغام دینا نہ بھولے پاکستان میں فوجی کمان خوشگوار محول میں تبدیل ہو گئی تمام افواہیں دم توڑ گئیں جنرل قمر جاوید باجوا نے کمان سمحال لی یوں جنرل قمر جاوید باجوا پاکستان کے برری فوج کے سولویں سربراہ بن گئے کیا وہ ان چیلنجز سے نمٹنے کے لیے تیار ہیں جو آج ہی پاکستان کے لیے مو کھولے کھڑے ہیں موسیقی بکت ہی بتائے گا کیسے ہامی چیز ثابت ہوں گے بتایا یہ جاتا ہے کہ بہت دیمے مساج کے ہیں بہت بہت وٹی شخصیت ہیں اور زیادہ ہائے پروفائل رہنا پسند نہیں کرتے زیادہ میڈیا کیا خبروں کی زیند رہنا پسند نہیں کرتے which is a wonderful change which is something which we should welcome I think کہ مزوط ثابت ہوں گے 10 core انہوں نے کمانڈ کی لئی ہے جو سب سے بڑی کوڑ ہے بڑی کلیدی کردار ہے اس کا دھرنے کے دنوں کے اندر بھی بڑا قلیدی کردار تھا ان کا ایک بہت خصوصی فوکس رہا ہے کشمیر کے حوالے سے بھی نورڈن ایریاز کے حوالے سے سو سپیشلی جو گیون جو ہم سرکمستانسی جن کا ہم سامنا کر رہے ہیں اپنے بورڈرز کے حوالے سے بھی کشمیر کے ایشو کے حوالے سے سو آئی تنگ کہ بہت بہترین ثابت ہوں گے انشاءاللہ کمان کی تبدیلی کے موقع پر جنرل قمر جاوید باجوا نے دو چیزوں کا خاص سور پر ذکر کیا ہے پہلی بات کہ میڈیا کو ذمہ داری کے ساتھ اپنے فرائض سر انجام دینے چاہیے دوسری بات پاک فوج کو مزید اپنی جنگی تربیت کو بہتر بنانا ہوگا دہشتگردی کے خاتمے کے لیے وہ سابق سبا سلال جنرل راہیل شریف کی پالیسیوں سے متفق دکھائی دیتے ہیں جنرل قمر جاوید باجوا کا اب تک کا سفر یہ بتاتا ہے کہ وہ ان چیلنجز سے نمٹنا بخوبی جانتے ہیں جنرل قمر جاوید باجوا بلوج ریجمنٹ سے تعلق رکھنے والے چوتھے آرمی چیف ہیں وہ پاکستان کی سب سے بڑی ٹینتھ کور کی نہ صرف کمانڈ کر چکے ہیں بلکہ اپنے کریئر میں دو مرتبہ اس کور میں خدمات بھی سر انجام دے چکے ہیں اس کے علاوہ وہ کوئٹا میں انفنٹری سکول کے کمانڈنٹ بھی رہ چکے ہیں وہ قوام متحدہ کے امن مشن کے تحت کانگو میں خدمات بھی سر انجام دے چکے ہیں نئے آدمی چیف کے لیے وہی مسائل ہیں جو راہ شریف کے لیے تھی جہاں راہ شریف وہ چھوڑ کے گئے ہیں اس سے آگے ان کو جانا ہوگا جو دشمنہ بھی ختم نہیں ہوا اس دشمن کو ختم کرنا ہوگا دہشت گردی کو ختم کرنا ہوگا جو یہ منافرت ہے مذہبی اس کو ختم کرنا ہوگا سب سے بڑا چیلنج جو آج ابر کر سامنے آ رہا ہے وہ ہے ہندوستان جو سرحدوں پر اس وقت جاریت کا مظاہرہ کر رہا ہے اس سے پہلے وہ پاکستان میں اتنے سال سے دہشت گردی کرواتا رہا کلبوشن یادیو کو ہم نے پکڑا ہمارے پاس وہ ایک مو بولتا ثبوت ہے انہوں نے کمان سمالتے ہی بھارت کو سخت پیغام کے ساتھ یہ باور کرایا کہ فوج اور حکومت پاکستان کشمیر کے موضوع پر ایک انچ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں اور بھارت مسئلہ کشمیر کشمیری عوام کی امنگوں کے مطابق ہی حل کرے پاکستان ترقی کر رہا ہے آگے بڑھ رہا ہے پاکستان کی فوج کسی بھی دشمن سے نمٹنے کی پوری طاقت رکھتی ہے اور یقیناً آج سے تین سال بعد جب قمر جاوید باجوا سپا سلاری کی کمان اپنے بعد آنے والے سپا سلار کو سوپیں گے تو انشاءاللہ پاکستان زیادہ محفوظ خوشحال اور ترقی آفتہ ہوگا اسی کے ساتھ ہی ٹیم انکشاف اور مکرم کلیم کو دیجئے اجازت لیکن دیکھنا نہ بھولیے گا ہمارا گلائن کشاف